اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آئیے ہم آج ایک بہت بڑی سی ریسپی آپ کے لیے تیار کرتے ہیں چلی پنیر دیکھیں جس کے انگریڈینز اس طرح سے ہیں یہ ہمارے ہیں ادرک لسن جو ہم فائن چوپ کر لیں گے اور یہ پنیر ہے یہ ہمارا ادرک لسن ہے یہ ہمیں ایک چمچ ادرک لسن بھی چاہیے ہیں اور یہ ہماری ساری کٹیوی سبزیاں ہیں جو ہم نے ڈائس میں کٹ لیں ہیں زیادہ مہین چوپنے کرنا ہے پائن چوپنے کرنا تھوڑی ڈائس میں ہی کٹنا ہے اور یہ ہم نے کٹ لیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ جب چلی پنیر میں سبزی جب تھوڑی ہماری کیوپ والی رہتی تو اس کا کرنچ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہمارا ہے پاسٹا سوس جو اس میں پڑے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے جنگہ شیزوان سوس ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا ہے اوریگونو یہ ٹرماٹو سوس ہے یہ بھی ہمیں لگے گا اور یہ ہے چلی سوس یہ دیکھیں یہ ہے چلی سوس ہمارا چلی سوس ہمارا ریڈی میٹ ہے چلی سوس بھی ہم ڈالیں گے اور یہ وائٹ وینگر ہے یہ بھی ہمیں ایک چمس چاہیے ہیں اور اس کی کونٹیٹی جب ہم بنایں گے تو آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ہمیں کیا کیا کتنا کتنا لگے گا یہ ہے سویا سوس اب چلیے کچن میں چلتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بنا کے دیکھئے گا تو آپ کو بہت پسند آئے گی ایک جمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور ہم ایک ٹیشو پیپر سے اس کو پھیلا دیں گے تاکہ ہمیں زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنا پنیر اس میں کوٹ کرنا ہے اور ہمارا پنیر تھوڑا فروزن ہے تو اس لیے ہمیں اس کو سوتے کرنا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے سارا اس میں سوک جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پنیر ڈال دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنے مسالے اور فلیم آپ بلکل سلو رکھئے گا کیونکہ زیادہ تیز فلیم ہوگی تو ہمارا پنیر جننے کا ڈر رہے گا اس لیے پنیر کو سوتے کرنے کے ٹائم آف فلیم جو ہے سلو رکھئے گا اب ہم ایک چمس اس میں ہلدی ڈالیں گے ایک تیز فون ہم نے ہلدی ڈالی اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور تھوڑا سا ریڈ چیلی پاوڈر اور دیکھیں اس میں ہمارے پنیر میں پانی چھوٹا ہے کیونکہ ہمارا پنیر فریج میں رکھا تھا اس لیے اس میں پانی چھوٹا ہے اور یہ پانی سارا اسی میں ڈرائی ہو جائے گا جب ہم سوتے کریں گے تو سارا ہمارا جو پانیر کا پانی نکلا ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا اب دیمیار پیس کو سوتے کر دیجئے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارا پانیر جو ہے وہ بہت سوفٹ رہتا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک کہ کھوڑ ہوگا تو وہ چوئی ہو جاتا ہے اس لیے آپ اس کو یہ لیکھیں دیا کہ پانی اتنا زیادہ نکلا کیونکہ یہ فریج کا تھا تو یہ سب اس میں ڈرائی ہو گیا اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون ہم نے اوائل ڈالا ہے اور ہم نے جو ادرک لسون کاٹا تھا فائن چاپیا تھا وہ ہم اس پر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے دیں گے جب یہ تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے گا تب ہم اس میں اور اپنی سبزی اور مسالے آئٹ کریں گے کیونکہ اوائل میں آپ جب پہلے مجھے ادرک اور لسون ڈالیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے دو مرچے ہری مرچے ہم نے اس میں ڈال دیں گے یہ اوائل میں ہم ڈال دیں گے اس میں اوائل بہت کم لگے گا زیادہ اوائل نہیں لگتا ہے اور پہلے ہم سبزیاں ہو ڈالیں گے جو ہمیں کوک ہونے میں تھوڑا ٹائم لے دیں گے جیسے شملا میچ اور پیاس اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے 50% کوک کریں گے پھر اس کے بعد ہم ٹاماٹر کے ساتھ کوک کریں گے کیونکہ ان کو زرہ سا سافٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اوائل کوک نہیں کریں گے بس ہلکا سا کوک کریں گے کہ تھوڑے سا سافٹ ہو جائے بس اس طرح سے آپ اسٹر کرتے ہوئے اس کو کوک کر لیجے گا کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو چلی پنیر پسند ہے اور کس چیز سے کھانا پسند ہے پلیز آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیکھیں ہم نے دو چمچ کون فلور لے لیا تھا اس میں پانی ڈال لیا اور پانی ڈال کر کے ہم نے ایک بھول ایسا بنا لیا جو ہم اس سبزیوں میں ابھی ڈالیں گے تھوڑے سی دھکنس کے لیے آپ کو اگر بلکل ڈرائی چاہیے تو آپ ایسے بنا لیں لیکن ہم تھوڑا سا جو ہے گریوی والا بناتے ہیں دیکھیں ہم نے ٹاماٹر ڈال کے اب یہ سافٹ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا درخل سن تھا جو ہم نے ایک چمچ ڈال دیا ایک چمچ بھر کے ڈال لیا گا اور اس کے بعد ہم دو چمچ کریم چیز میں ٹاماٹو سالز ڈالیں گے اور ہم ریڈ چیلی پاوڈر ایک چمچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون جو ہے ہم ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیں گے اور یہ نمک ڈالیں گے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈال دیا کیا ہماری سبزیاں تھوڑی سی خون سی گئی تھی تب ہم نے مسالہ اس میں ایک کیا ہے اب یہ ہم اوری دونوں ہیں یہ بھی ہم ایک چمچ سے تھوڑا سا کم پس تھوڑا سا ڈالیں گے ہارگ ٹیسٹ پون ملکل اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ملکل جیسے ریسٹورنٹ ٹائپ کا جو ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک چمچ دو چمچ جس میں ہم پاسٹا سالز ٹیسٹ پون ملکل سلو فریم رکھئے گا اور اس کے بعد اس کو سب مکس کر کے ہم ایک ساتھ پکائیں گے تاکہ جو اتھے میرے فلیور ہیں وہ سب سبزیوں میں مکس ہو جائیں اور یہ ایک سا ڈیڑھ پاؤچ ہم نے مہگی مسالہ ڈالا تھا ایک پاؤچ پورا فل اور ایک تھوڑا ہاف ڈیڑھ پاؤچ ہم نے مہگی مسالہ اس میں ایٹ کر دیا یہ بھی ہم نے اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا چلا کے بھون لیں گے اور بھوننے کے پاس بہت اچھی سی بھینی سے خوش بھوانے لگتی ہے ہماری مسالہ اور سبزیوں سے اور اب یہ جو کانٹریوں کا گھول بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے جب دیکھیں گے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو گیا یا گاڑھا ہو گیا اس کے بعد ہم اپنا پانی تب ایٹ کریں گے جب ہم گیس کی فلیم بند کر دیں گے کیونکہ اگر ہم فلیم ہماری ہوگی اور اس میں ہم ڈالیں گے تو وہ بہت ربر ایسا ہو جاتا ہے چوئی ہو جاتا ہے اب یہ ہم چیلی ساوس ہے اس میں ایک چمچ دال دیں گے ایک چمچ بھار کے ڈالیں گے ہم چیلی ساوس یہ اب ہم نے گیس بند کر دیے دیکھیں ہم گیس بند کر دیں گے اب اور بند کرنے کے باعت آپ اپنا پانیر اس میں ایٹ کریے گا اور یہ میرا پانیر کی چلی پانیر ہمارا تیار ہے اور موسٹ ٹرن ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا جو دیکھیں ہمارا چلی پانیر تیار ہے آئیے انجوائے کریے اللہ حفیظ